اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے پڑھنا ہے ہمارا جو بٹا اپسٹیٹکس کی بک ہے یہ ہماری الہی پارٹ فرسٹ کی آج ہم نے پڑھنا ہے اس کی جو ہماری کنٹیجس ڈیزیزز چل رہی تھی اچھوت کی بیماریاں ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں اور خاص طور پر وینیریل ڈیزیزز یعنی سیکسول ٹرانسپیٹڈ ڈیزیزز جو عورت اور مرد کے ملاب کے دوران بیماریاں لگتی ہیں وہ بیماریاں ہم پڑھ رہے تھے اس سے پچھلے لیکچرز میں ہم نے اچھے سے دیکھا تو آج ہم پڑھیں گے سفیلس سفیلس کہتے ہیں سوزاک سوزاک بیماری اردو میں کہیں گے سوزاک بٹا انگلیش میں کہیں گے سفیلس اس سے پچھلے لیکچرز میں ہم نے بٹا روبیلا پڑھی تھی وہ بھی کنٹیجس بیماری تھی میل سے فی میل کو یا فی میل سے میل کو لگنے والی یورینری ٹریکٹ انفیکشن پڑھے اس کے بعد ہم نے پڑھے بٹا کینڈی ڈی آسس اور آج ہم پڑھیں گے سفیلس تو یہ سیکسول ٹرانس میٹر ڈیز ہے اس کو شارٹ میں کہتے ہیں ایس ٹی ڈی ایس سے بٹا سیکسول ٹی سے ٹرانس میٹر ڈی سے ڈیز یہ ہمارا پیج نمبر بٹا فورٹی ایٹ ہے ٹھیک ہے اگر یہاں سے دیکھیں تو فورٹی ایٹ پیج پہ آپ کوئی لیکچر مل جائے گا پڑھتے ہیں مٹا سفیلس آ وینیریل ڈیز وینیریل ڈیز اسی کو کہتے ہیں جو کہ سیکسول ٹرانس میٹر ڈیز ہو اس کا دوسرا نام وینیریل ڈیز ہوتا ہے اس کاسٹ بائی یہ ہوتی ہے بائی ٹریپو نیما پیلیڈم ٹریپو نیما پیلیڈم اس کا نام ہے بٹا یہ سائنٹیفک نیم ہوتے ہیں اس کو اچھے سے ایک بار بولیں تو پانچ بار بولنا ہے ٹریپو نیما پیلیڈم اس کے سپیلنگ اچھے سے لکھ کے دیکھ لینے میں آپ کو دکھاتا ہوں بٹا یہ ہوتا کیسے ہے یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں بٹا یہ اس طرح کا ہوتا ہے یہ گرین کلر کا ہے یہ ویسے نظر نہیں آتا یہ مایکرو اسکوپک ہے آم آنکھ سے نظر نہیں آتا یہ ٹریپو نیما پیلیڈم ہے یہ دیکھیں ساپ کی طرح کا ہے سپائرو چیٹ ہے اور یہ اس طرح سے بیماری پہلاتا ہے بٹا پشاپ کی جگہ پہ اس طرح کی نشان بن جاتے ہیں مرد کو ہوگی سفیلس تو مرد کو بھی ایسے بنیں گے اور عورت کو ہوگی تو عورت کو بھی ایسے پیپ دار سراخ دار ایسے دانے بن جائیں گے یہ دیکھیں مرد کیوں اگر ہوگی تو بٹا مرد کو اس طرح سے نشان بنیں گے پشاپ والی جگہ پہ اور یہ ٹریپو نیما پیلیڈم یہ دیکھیں اس طریقے سے جلد کے اندر نہ انٹری کر جائے گا یہ ایک بار پھر دیکھ لیں بٹا اس کی شکل پھر ہم چلتے ہیں لیکچر کے اوپر تو پڑھتے ہیں بٹا جب انفیکشن آپ کو لگ جائے گا دیورنگ پریگننسی حمل کے دوران پریمری سور ریکنائز ایس سمال ریڈ پہلا جو زخم ہوگا سور کہیں گے ہا زخم کو یا آپ کو اچھناکت ہوگا اے سمال چھوٹا سا ریڈ لال رنگ کا سلائٹلی ریزڈ السر جیسے کہ السر بھی زخم ہوتا بٹا سور بھی زخم ہو جیسے ابرا ہوا زخم ہو اس سین اوندہ ولوہ جو کہ آپ کو ولوہ پہ نظر آئے گا ولوہ کہیں گے بٹا فیمیل کی پشاوالی جگہ اس کو ولوہ کہیں گے تو وہاں پہ آپ کو ایک چھوٹا سا دانہ نظر آئے گا اور اس کے بعد جلد کے اوپر ریشز ہو جائیں گے لال ہو جائے گے جلد پچھار ڈل ریڈ جو کہ ڈل ریڈ ہوگی ان کلر رنگ میں اور پھر یہ دانے پھیلنا شروع ہو جائیں گے پورے جسم پہ پہنچ جائیں گے اور لیمز ہاتھوں پہ اور ٹانگوں پہ اوپر والے دونوں ہاتھوں کو اپر لیمز کہتے ہیں اور دونوں ٹانگوں کو لوور لیمز کہتے ہیں تو لیمز کی بات ہو رہی ہے تو چاروں آ جائیں گے اس میں ہاتھ اور پاؤں پہ ہو جائیں گے بٹا یہ اور کبھی کبار کوئی سفیلس کیا جو ہے علامت نظر بھی نہیں آتی سفیلس اس کونٹیجیس ڈزیز سفیلس جو ہے وہ کونٹیجیس ڈزیز ہے کونٹیجیس ڈزیز کہتے ہیں بٹا کونٹیکس سے پھیلنے والی ایک سے دوترے کو لگنے والی بیماری ہے جیسے خارش لگ جاتی ہے ایک سے دوترے کو سیم سفیلس بھی ایسے لگتی ہے اور جو اگر مریض کا اٹینڈنٹ ہو تو اس کو بھی خود کو بچانا پڑے گا کیونکہ ہو سکتا اسے بھی لگ جائے اور وہ گلاوز پہنے جو مریض کی دیکھ بھال کر رہی ہو تو یہ بٹا کونٹیجیس بیماری ہے ایسی عورت خدا خاصتہ آپ کے پاس آتی ہے آپ لشوی بن رہے ہو تو آپ نے ہتھیات کرنی ہے گلاوز پہنے یہ نہ ہو کہ وہ اپنی بیماری آپ کو دے کے چلی جائے اس کو نوسو کومیل انفیکشن بھی کہتے ہیں اور کونٹیجیس ڈیز بھی کہتے ہیں نوسو کومیل انفیکشن وہ ہوتا ہے بٹا جو مریض سے مریض کا علاج کرنے والے ڈاکٹر یا نرسس کو بیماری لگے ہسپٹل کے اندر تو اس کو نوسو کومیل انفیکشن کہتے ہیں اور کونٹیکس سے لگی ہے تو اس کو کونٹیجیس ڈیز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا بٹا تو یہ نہ ہو کہ خود کو بیمار کر لو ڈائیگنوسس تشخیص کیسے کرنی ہے is made by the routine کانٹیسٹ یہ روٹین کا کانٹیسٹ ہوتا ہے بٹا on the blood بلڈ کا during pregnancy حمل کے دوران ہوگا یہ کانٹیسٹ دکھا دیتا ہوں عام سا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ کرتے ہیں لوگ یہ اس طرح سے ہوتا ہے بٹا کانٹیسٹ نہ یہ اس طرح سے کچھ یہ بلڈ کے سمپل لے کے یہاں سے سیرم نکال کے اور اس طرح سے کرتے ہیں during pregnancy حمل کے دوران this test should be done on all pregnant women یہ ٹیسٹ تھا اور یہ جو حملہ عورتیں ہیں ان کو کرنا چاہیے and is available free of cost اور یہ بالکل مفت میں ہو جاتا ہے اس ٹیسٹ skin and hygiene centers جو جلد کے اور ہائیجین کے سنٹر ہیں ان کے اوپر آپ کہو کہ میں نے کانٹیسٹ کرانا ہے یہ کئے اے ایچ اینڈ ٹیسٹ ہے بٹا تو وہ free میں ہو جائے گا set up by government جو کہ government نے free of cost کیا ہوا ہے اس میں گھبرانا نہیں ہے بٹا ہر عورت نے کروانا آئیے two tests must be positive دو tests positive ہانے چاہیے before diagnosis is confirmed جب تک آپ اس کی تشخیص confirm کرو گے کہ واقعی اس کو یہ syphilis ہے تو اس کی کیا ہوں گی بٹا complication پچھیدیاں کیا ہوں گی abortion in the second trimester بچہ جو ہے حمل جو ہے وہ گر جائے گا second trimester میں میں نے بتایا ہوا تھا پہلے بھی آپ کو پتا ہوگا بٹا جو حمل ہے وہ نو ماہ کا ہوتا ہے اس کے تین تین ماہ کے تین trimester بنا رکھیں ایک سے لے کے تین ماہ تک پہلا trimester تین سے لے کے چھ ماہ تک دوسرا trimester اور چھ سے نو ماہ تک کا تیسرا trimester تو یعنی دوسرے trimester میں تین سے جو چھ ماہ والا period ہے اس میں بچہ گر سکتا ہے حمل گر سکتا ہے miscarriages اس کو کہتے ہیں abortion ہو سکتا ہے still birth بچہ ماہ کے پیٹ میں مر بھی سکتا ہے بٹا یہ سفیلس اتنی گندی خطرناک بیماری ہے پچی پری مچور لیبر اور ابھی دن پورے بھی نہیں ہوں گے نو ماہ پورے نہ ہوں گے تو بھی دردیں شروع ہو جائیں گی ایسی condition کو پری مچور لیبر کہا جاتا ہے alive baby with congenital سفیلس ایک بچہ پیدا تو ہوگا لیکن اس کو پیدایشی طور پر سفیلس ہوگی یعنی اسی طرح کی آتشک بیماری ہوگی یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو بیبی پیدا ہوگا اور اس کو سفیلس ہوگی یہ دیکھیں بٹا بچے کو چہرے پہ دانے ہیں یہ پیدایشی طور پر جو ہے وہ سفیلس اس طریقے سے نظر آئے گی ٹھیک ہے تو آپ نے ڈاکٹر کے پاس ریفر کر دینا اس کو فوراں سے پھر آ جائے گا بٹا ریفر دا پیشنٹ مریض کو ریفر کرنا تو دا داکٹر ڈاکٹر کے پاس آر دا سکن اینڈ ہائیجین سینٹر یا جلد کے ڈاکٹر کے پاس یا صفائی والے سینٹر ہائیجین کہتے ہیں بٹا صفائی سینٹر پر فار میڈیکل کیر میڈیکل کیر کے لیے یا سکین اینڈ ہائیجین سینٹر جس کو سکین سپیشلس کہتے ہیں بٹا میڈیکل کیر کے لیے بھیج دینا ہے تریٹمنٹ is given as two courses during pregnancy جو علاج ہے بٹا اس کے دو کورس ہوتے ہیں حمل کے دوران early pregnancy میں یعنی pregnancy حمل کے شروعاتی دنوں میں ہوتا ہے intra muscular injection of procaine pencille intra muscular injection لگائیں گے procaine pencille کا one point two hundred point triple zero units یہ اتنی units لگائیں گے بٹا are given daily 12 days 12 دن کے لیے daily یہ اتنی unit لگیں گے یہ بہت چھوٹی سی مقدار ہوتی بارہ سو unit اس کو کہہ سکتے ہیں میرے خیال سے ایسے ہے ان کے یہ اشاریہ زیادہ لگا دی انہوں نے ٹھیک ہے یہ میرے خیال 12 لیک unit ایسے بنیں گے بہت چھوٹی سی مقدار ہے ان کو لاکھوں units میں دیا جاتا ہے ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کیسے دوا باقی پیمائش کی جاتی ہے آس سیکنڈ کورس دوسرا کورس ہوگا ریپیٹ کریں گے آراؤنڈ 32 ویکس 32 ہفتے پریگننسی پریگننسی کے تو بیٹا تقریبا جو ہے وہ پریگننسی ٹوٹل پریگننسی بیٹا تقریبا 40 ہفتوں کی ہوتی ہے تو یہ ریپیٹ کریں گے تقریبا 32 ہفتے پریگننسی کے بیبی بارن آفٹر بچہ جو ہے ماں کے علاج کے بعد پیدا ہونا چاہیے جب علاج مکمل ہو جائے اور یہ بچہ جو ہے فری آف ڈیز ہو گا جیسے میں نے فوٹو دکھائی پہلے ایسا نہیں ہو گیا گا اگر بچہ پیدا ہوا ہے جس کے اندر کنجینیٹل سفیلس ہے تو وہ کون سی ہوگی بٹا ان سسپیشیس کیس اگر آپ کو کوئی نہ کوئی شک ہوا ہے سسپیشیس کہتے بٹا مشکو کیس ہوں جب ماں کا علاج بھی نہ کیا گیا ہو اور اس کو سفیلس ہو تو جو بچے کا وہ ہوتی ہے بٹا یہ ناف اس کے اندر سے بلڈ لیا جائے گا اور وہ اسی کان ٹیس کے لیے بھیج جائے گا جو میں نے پہلے بتایا آپ کو تو پسٹ بلڈ ہوگا یہ بھیج جائے گا اگر آپ کو تھوڑا بہت بھی شک ہو پیدایش کے دوران یہ بلڈ لے لیں گے بٹا اور اس کو ٹیس کے لیے بھیج دیں گے سمٹمز سائنس کیا ہوں گے اس کے علامات کیا ہوں گے جلد پر آفٹر برت برت کے بعد لال ہو جائے گی جلد بچے کی پاہمز پر ہتھیلیوں پر 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 چھوٹے چھوٹے نشان ہوں گے بلیبز ہوں گے پاؤں کے اوپر اینڈ فیشر اپیر اراؤنڈ دا ماؤ اینس اور فیشر جو ہے وہ مو کے اوپر اور پکھانے والے راستے پکھانے والے جو ہیں کولے ہیں وہاں پر ظاہر ہوں گے میں دکھاتا ہوں آپ کو کیسے ہوں گے بٹا ایک تو دیکھیں بٹا اس طرح سے ہوں گے میں یہ کے قریب ایسے نشان بنیں گے یہ کانٹ ٹیسٹ ہے اور اس طریقے سے بٹا بلیبز جو ہیں پاؤں کے اوپر بھی نظر آ سکتے ہیں یہ دیکھیں پاؤں کے اوپر اور ہاتھوں پہ بھی ایسے نظر آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کے علامات ہیں پھر آئے گا ایک وہ ختم ہو جائے گی سیڈل شیپ نوز ہو جائے گی یہ اتنی خطرناک بیماری ہے اس کا علاج ضروری ہے یہ زیادہ سویر کیسز میں بٹا اس طریقے سے اس کو کہتے ہیں سیڈل شیپ نوز یہ ناک کی ہڈی اوپر سے غائب ہو گئی یہ سیڈل شیپ نوز ہو ہوتی ہیں تو اگر ایسے نشان نظر آئے پیدائش کے بعد فورا سے ڈاکٹر کو ریفر کرنا اور کان ٹیسٹ کروانا یہ سارے نشان ہے بٹا ٹھیک ہے یہ سارے نشانیاں علامات ہیں اس کا علاج کیا ہوگا ٹریٹمنٹ کیا ہوگا پینسلین جی ففٹی تھاؤزن یونٹ دینے ہیں یہ بہت تھوڑی سی مقدار ہے پچاس آزار یونٹ یہ نہ سمجھ لیں کہ بہت بڑی مقدار ہوتے بٹا دو مرتبہ دن میں دین ہے آفٹر ون منت اور اس کورس کو ایک ماں کے بعد دوبارہ ریپیٹ کریں گے اور یہ ٹریٹمنٹ جو ہے یہ جو علاج ہے نسخے میں لکھے دے گا جو کہ ماں کو اس کی پیروی کرنی ہوگی اور بیبی کو بھی اس کی ضرورت ہوگی یہ کورس جو ہے پینسلین جی فیفٹی تھاؤزن یونٹس کا آپ نے ہر بارہ دن کے لئے کرنا اور مہینے بعد دوبارہ ریپیٹ کروانا ہے یہ اس کا سفیلس کا علاج تھا آج کا ہمارا لیکچر سفیلس گنوریہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے آج کے لئے ہمارا ملیں گے ہم اگلے لیکچر میں اللہ حافظ